السلام علیکم فرینڈز انگلیش مکابلی ویڈ ٹرک سیکھنے کا یہ پارٹ ایٹ ہے اسے پہلے اگر آپ نے پارٹ سیون تک ویڈیوز نہیں دیکھیں تو کائنلی میرا یوٹیوب چینل رحمانہ مدہ مینٹور پہ آپ چلے جائیں وہ وہاں پہ آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی جس میں ہم ایک مکمل سیریز میں یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہے کہ مختلف کمپیٹیٹیو اگزام جیسا کہ ہمارے پاس نیٹ گیٹ یا مختلف جو ہمارے پاس اگزامز ہوتے ہیں کوئی بھی مقابلے کا امتحان ہے تو وہاں پہ اگر آپ مختلف مشکل اور لمبے انگلیش کے الفاظ کے وکیبلی سے یاد کرنا چاہتے ہیں آسان طریقے کے ساتھ تو ہمارے یہ ویڈیو آپ کو لازمی ہیلپ کریں گے تو آپ کے اینلی ہمارے چینل پہ جائیں اور یہ پلی لیسٹ میں جا کے اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں بھی دے رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے کارڈینل تو کارڈینل کا مطلب اردو میں ہوتا ہے آلہ یا اہم ٹھیک ہے کارڈینل کارڈینل کا مطلب ہوتا ہے آلہ یا اہم اور انگلیش میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس most important ٹھیک ہے تو لفظ ہے ہمارے پاس کارڈینل کارڈینل کا مطلب ہوتا ہے آلہ یا اہم اور انگلیش میں مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس most important ٹھیک ہے تو اس کو یاد ہم نے کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھ ٹریک ہے ہمارے پاس card not ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے یہ لفظ لیا ہے یہاں سے ہم نے card لے لیا اور یہاں سے ہم نے not لفظ لے لیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے یاد رکھیں card not کے ساتھ تو اب یہ جو word ہے اس کو ہم relate کر لیں گے اس sentence کے ساتھ تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا sentence ہے if you have no credit card تو اگر آپ کے پاس credit card نہیں ہے you can't shopping so it is very important stuff تو اگر آپ کے پاس card نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے تو یہ shopping نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو credit card ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے بہت اہم چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت cardinal ہے تو لفظ کیا ہمارے پاس cardinal cardinal کا مطلب کیا ہوتا ہے ala ya aham تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس cardinal cardinal کا مطلب ہوتا ہے ala ya aham ٹھیک ہے most important next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے friends ہمارے پاس karine ٹھیک ہے karine کا مطلب ہوتا ہے جب آپ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ڈیونگانا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کو بلائیتا ہے کرین ٹھیک ہے sway from side to side while moving forward quickly تو جب آپ تیزی کے ساتھ آگے بائے رہے ہو تو آپ یہ کر رہے ہو دائیں بائیں ہو رہے ہو سیدھے نہیں چر رہے تو یہ کیا کہہ لے گا ہمارے پاس کرین کہہ لے گا ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس یاد رکھنے کا trick یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہم نے لفظ یہ ہے car اور یہاں سے ہم نے لے لیا rain car rain تو جب rain ہو رہی ہوتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو car ہے جب ہم سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ steady نہیں چل رہی ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی دائم گھا رہی ہوتی ہے car will moving in an unsteady manner in the rain تو جب ہمارے پاس بارش ہوگی تو car جو ہے unsteady way میں جو ہے move کرے گی لفظ ہمارے پاس کرین کرین کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دائم گھاتے ہوئے امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس کرین کرین کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم تیزی سے چلتے ہیں تو ڈبوں کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے کرین تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا next word کی طرف چلتے ہیں friends next word ہمارے پاس carnage تو carnage ہمارے پاس کہلاتا ہے قتل و غارت جب ہم ایک بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہو تو اس کو بلائیتا ہے carnage انگلیش میں اس کا جو ہمارے پاس مننگ ہے وہ دیکھ لیں slaughter جہاں پہ جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے یا ماسکر ہوتا ہے کہ بہت بڑا اگر کہیں پہ کوئی جنگ چھڑی گیا ہے یا لوگوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلے گا ہمارے پاس carnage کہلے گا تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ٹریک کیا ہے یہاں سے ہم نے دو لفظ لیے ہیں car اور یہاں سے ہم نے لے گیا age ٹھیک ہے تو ٹریک ہے ہمارے پاس car age تو آئیے اس کو اس سنٹینس کے ساتھ اعلید کرتے ہیں if under aged people drive the car they can kill many people on road تو اگر کوئی under age بندہ کوئی چھوٹی عمر کا بندہ وہ کیا کرے گا car چلائے گا road پر تو وہ بہت سارے لوگوں کو کیا کر سکتا ہے قتل کر سکتا ہے تو اس طرح سے ہم اس ٹریک کی مدد سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں car age ٹھیک ہے تو کوئی چھوٹی ایج کا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے car چلا رہا ہے اس لیے وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے قتل ہو گھارت کر رہا ہے تو لفظ کیا ہمارے پاس carnage carnage को ہم نے car age کے ساتھ جو ہے وہ وعلیڈ کر لیا ہے جس کا مذہب ہوتا ہے ہمارے پاس قتل ہو گھارت نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس کیسا نوہا کیسا نوہا کا مذہب ہوتا ہے بہت سے عورتوں کو چاہنے والا جو مرد ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے کیسا نوبا ٹھیک ہے one who has lot of sexual relationship تو اگر کسی مند ہے کہ بہت سارے عورتوں کے ساتھ sexual relationship ہیں تو ایسے مند کو کیسا نوبا بولا جاتا ہے تو یاد رکھنے کا ٹھیک ہے ہمارے پاس casino ٹھیک ہے ملتا جو دا ورڈ ہے اسے casino casino کا مطلب مطلب جوا خانہ یا جہاں پہ یہ انگلیش لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں تو ان casino there are too many kaysanowa exist تو casino کے اندر جو ہے وہ بہت سارے kaysanowa ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں word ہے ہمارے پاس kaysanowa kaysanowa کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بہت سی عورتوں کا چاہنے والا اور طریقے ہمارے پاس casino next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے friends ہمارے پاس catastrophe اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے a certain destructive event unpleasant تو اگر آپ کے پاس کوئی اچانک کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے destructive آپ کے پاس کوئی event ہو جاتا ہے تو واقعا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہہ لے گا catastrophe ٹھیک ہے جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بڑی حفظ تو اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے یہاں پہ دیکھئے ہم نے یہاں سے تین حفظ دیئے ہیں cat ٹھیک ہے as trophy ٹھیک ہے cat as trophy یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو فرض کریں آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے لیکن انام کے طور پر آپ کو کوئی cat دے دی گئے یہ ہے trophy کے طور پر تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے کیا ہوگی کوئی بہت بڑا unpleasant ہوگا یہ ناخشکوار ہوگی یہ والی چیز آپ کے لئے ٹھیک ہے if you got a cat as trophy it would be a big tragedy تو اگر آپ کو trophy ملتی ہے gift کے طور پر تو یہ آپ کے لئے کیا ہوگی بہت بڑی tragedy ہوگی unpleasant ہوگا آپ کے لئے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کوئی آفت ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو لفظ ہے catastrophe اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے آفت یا کوئی sudden جو ہمارے پاس تو واقعن چیز یا ناخشکوار چیز کو ہم کے بولتے ہیں catastrophe next word ہے ہمارے پاس cave یہ میرے خیال ہے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا cave کا مطلب ہوتا ہے غار ٹھیک ہے large hole جو غار ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو cave بولا جاتا ہے cave بولا جاتا ہے جیسے غارہ ہی رہا ہے cave ہی رہا اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھنے کا trick ہمارے پاس کیا ہے cab ہمارے پاس کہتے ہیں جو ٹیکسی ہوتی ہے جو مطلب لمبی ٹیکسی ہوتی ہے جس میں دونوں sides پر سیٹیں ہوتی ہیں اور درمیان میں گزرنے کی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے inner cab there is a large hole inside to seat passengers تو cab کے اندر کیا ہوتا ہے جو cab گاڑی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ large hole ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک غار کی طرح کا چیز ہوتی ہے تو لفظ کیا ہمارے پاس cave cave کا مطلب ہمارے پاس کہا ہے لمبا سراخ یا غار ٹھیک ہے نیکسٹ word ہے ہمارے پاس sensor sensor کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے حضف کرنا یا احتساب کرنا یا کسی چیز کو درمیان میں سے کار دینا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے sensor کہلاتا ہے ٹھیک ہے to ban unacceptable part تو اگر unacceptable parts کسی چیز کے ان کو ban کر دیا جائے تو اس چیز کو کیا بولا جاتا ہے sensor بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ورڈ کو آپ بہت آسانی کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں sensor board کے ساتھ sensor board آپ کو پتا ہے فلم کو جو پاس کرتا ہے اس board کو کیا بولا جاتا ہے sensor board تو اگر کسی فلم کے اندر کوئی مطلب اس طرح کا scene ہے جو کہ release نہیں ہونا چاہیے تو sensor board کیا کرتا ہے اس کو ban کر دیتا ہے لفظ کیا ہے sensor حضف کرنا یا احتساب کرنا اور ہمارے پاس شریف کیا ہے sensor board sensor board which remove in appropriate matters from movies تو sensor board جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ in appropriate matters ہوتے ہیں movies میں سے ان کو کیا کر دیتا ہے remove کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو مرحل ورڈ کیا ہے sensor sensor کیا مطلب کیا ہوگا remove کرنا عضف کرنا یا احتساب کرنا اور sensor board کی مطلب سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف friends چلتے ہیں نیکس ورڈ ہمارے پاس sensor ٹھیک ہے sensor کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سرزنش کرنا کسی کی strongly criticize کسی کو کرنا یہ ہمارے پاس کہہ لاتا ہے sensor ٹھیک ہے sensor جو ہے اس کو ہم نے sensor کے ساتھ جو ہے وہ relate کر دیا یہ والا sensor جو ہم نے ورڈ پڑا ہے sensor تو sensor جو ہے اس کو مطلب کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ یا سرزنش کرنا یہ فلم کا ایوری انچ جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے ڈیس اپروو کرتا ہے کچھ پارٹس کو جو فلم کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیس اپروو کرتا ہے اور ساتھ میں criticize کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا لفظ کیا ہے sensor sensor کا مطلب کیا ہے strongly criticize کرنا اور ہم اس کو sensor board کے ساتھ again اس کو relate کر سکتے ہیں تو sensor board کیا کرتا ہے وہ موویز کے مختلف پارٹس کو دیکھتا ہے ان کو criticize کرتا ہے تو لفظ ہے sensor sensor کا مطلب ہے سرزنش کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا criticize کرنا امید ہے یہ لفظ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا لفظ ہے sensor اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ یا سرزنش نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں فرینڈس نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس chaos chaos کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بے ترتیبی ٹھیک ہے کسی چیز میں اگر کوئی ترتیب نہیں ہے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے chaos بولا بولا جاتا ہے complete disorder جو ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے chaos ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہم نے rate کیا یہ ہے چوسہ چوسہ جو ہے وہ ایک آہ بریسگیر کا ایک مقام تھا جہاں پہ ایک بڑی جنگ لڑی گئی تھی تو ذاری بات ہے اس جنگ میں کیا ہوا تھا chaos ہوا تھا بڑی بے ترتیبی ذاری بات ہے جنگ کے اندر ہوتی ہے اندھا war of chaos there occurred a huge chaos تو جب چوسہ کی جنگ ہوئی تو بہت بڑا chaos ہوا تھا بے ترتیبی ہوئی تھی لوگ جو ہے وہ ہی در اُدھر ہو گئے تھے تو word کیا ہمارے پاس chaos chaos کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بے ترتیبی نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں friends نیکس ورڈ ہمارے پاس charismatic charismatic کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے krishmaty ٹھیک ہے تو کسی کے اگر شخصیت krishmaty ہے attractive ہے تو ہم اس کو کیا بول سکتے ہیں charismatic بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر late ہم نے کیسے کرنا ہے late کرنے کے لئے ہمارے پاس word ہے krishma تو انڈین موویز کی ایک خیرون تھی krishma kapoor آپ کو نام یاد ہوگا تو اس کے ساتھ ہم اس کو relate کریں گے acting of krishma kapoor attracts to her fans تو krishma kapoor کی جو acting ہے وہ اس کے fans کو کیا کرتی ہے attract کرتی ہے تو لفظ ہے charismatic charismatic کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے attract کرنا یا krishmaty ٹھیک ہے جیسے عمران خان کی شخصیت ہم کہتے ہیں جی charismatic ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکس ورڈ ہمارے پاس chase chase کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پاکیزہ شریف یا خالص تو انگلیش میں اس کا مطلب ہمارے پاس pure ٹھیک ہے لفظ ہے chase اور ہم اس کو relate کریں گے taste کے ساتھ تو you taste the food is it pure and has no impurities تو آپ نے فوڈ کو taste کیا ہے تو کیا یہ خالص ہے اور اس میں کوئی ناخالص چیزیں تو نہیں ہیں لفظ کے ہمارے پاس chase chase کو ہم نے taste کے ساتھ relate کیا اور یہاں سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو چیز آپ نے taste کی ہے وہ pure ہے یا نہیں تو ورڈ ہمارے پاس chase اس کو relate کریں گے taste کے ساتھ جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے pure ٹھیک ہے جی نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکس ورڈ ہے friend ہمارے پاس چیونیزم چیونیزم ہمارے پاس ہوتا ہے اپنی بالا دستی ماننے والا جنڈر کی وجہ سے اپنی جنس کی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو بالا دست مانتا ہے تو یہ کیا کہہ لائے گا چیونیزم کہہ لائے گا feeling of superiority due to race or gender تو اپنی ذات کی وجہ سے یا اپنی نسل کی وجہ سے اگر کوئی خود کو برتر مانتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے چیونیزم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس ٹھیک کیا ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم نے چیو اور یہاں سے ہم نے وین جو ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے چیو وین تو اس کا ہم سنتیزم دیکھتے ہیں تاکہ ہم یاد رکھ سکیں اسے Even though men chew by sitting the house but consider them spirit to women تو ہو سکتا ہے کہ مرد وہ کیا کرتے ہیں گھر بیٹھ کے چیو کرتے رہتے ہیں چوباتے رہتے ہیں چیزوں کو لیکن اس کے باوجود وہ عورتوں سے خود کو کیا کرتے ہیں سپیریئر خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سارا دن حالان کے گھر میں بیٹھے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں چیو کرتے ہیں چیزوں کو لیکن اس کے باوجود وہ خود کو سپیریئر مانتے ہیں عورتوں سے تو لفظ ہے ہمارے پاس چیو وینیزم چیو وینیزم کا مطلب ہمارے پاس کہہ ہوتا ہے اپنی بالا دستی ماننے والا نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں فرینڈس نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہوتا ہے دھوکہ the act of deceiving تو اس کو ہم کیا کہیں گے چیٹ کہیں گے تو چیٹ جو ہم اس کو چیٹر کے ساتھ جو ہے وہ رلیٹ کر لیتے ہیں امید ہے یہ ورڈ آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا چیٹ چیٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دھوکہ if you cheat someone you will be a cheater تو اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے تو اس کا مطلب ہے آپ کیا ہے دھوکہ آواز ہیں تو چیٹ ورڈ ہے چیٹ کو ہم نے چیٹر کے ساتھ رلیٹ کر دیا ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چیٹ چیٹ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دھوکہ نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے فرینڈ ہمارے پاس کلیمر کلیمر کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے شور یا عوامی آواز تو make a loud complaint or demand تو اگر آپ اونچی آواز میں کوئی demand کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں تو اس کو کیا بولا جائے گا کلیمر بولا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں ہم نے دو ورڈز جو ہے ٹھیک کے طور پر لیے ہیں کلیم اور یہاں سے ہمیں آور تو ہمارا کوئی کلیم ہے تو ہم کیا کریں گے انچی آواز میں اس کے لیے demand کریں گے to make a loud complaint or demand تو اگر ہم اپنے کلیم کے لیے انچی آواز میں شور کرتے ہیں یا ویلا کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا کلیمر کہہ لائے گا کلیم آور یہ ہمارے پاس شکا ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو یہاں سے تین ورڈ کا ورڈ ہے کلیمر کلیمر کے ملکت ہے شور یا عوامی آواز یا انچی آواز میں اپنی چیز کی جو ہے وہ demand کرنا نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں فرینڈز نیکس ورڈ ہمارے پاس kelینسٹائن تو kelینسٹائن کا مدر ہمارے پاس ہوتا ہے چوری چھپے planned یا done in secret تو اگر آپ کو چیز جو ہے وہ secretly کرتے ہو چوری چھپے کرتے ہو تو یہ کیا کہہ لائے گا kelینسٹائن ہمارے پاس کہہ لائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے یہاں سے تین ورڈ ہم نے لیا یہاں پہ plan this time تو یہاں سے ہم نے لیا plan یہاں سے this اور یہاں سے ہم نے time لے گیا plan this time تو پچھلی بار جو ہمارا plan تھا وہ leak ہو گیا تھا لیکن اس بار ہم نے کیا کرنا ہے چوری چھپے اپنے plan بنانا ہے تاکہ وہ leak نہ ہو تو یہاں پہ sentence دیکھنے ہی یاد رکھنے کے لئے last time our plan was leak but this time there is no chance of fail تو اس دفعہ ہمارا plan جو ہے وہ fail ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو چوری چھپے بنا رہے ہیں secretly اس کو بنا رہے ہیں تو لفظ ہے kelینسٹائن kelینسٹائن کا مطلب ہمارے پاس مطلب کیا ہوتا ہے چوری چھپے میرے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا next word کی طرف friends چلتے ہیں next word ہمارے پاس clasp clasp کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے قبضہ تو to hold something firmly firmly اگر آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو قبضہ کرتے ہو تو یہ کہہ لائے گا class ٹھیک ہے تو یہاں پہ trick ہے طور پاس دیکھنے ہم نے دو ورڈ یہاں پہ لیا ہے glass پکڑو ٹھیک ہے تو class یہاں سے ہم نے glass لے لیا اور p سے ہم نے پکڑو لے لیا ہے you to your friend تو آپ اپنے دو سے کیا کہہ رہے ہیں glass پکڑو گرنے نہ پائے کہ glass جو ہے وہ پکڑو تاکہ وہ گیر نہ پائے ٹھیک ہے قبضہ کر لو glass کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تو ورڈ ہمارے پاس class کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چیز کو قبضہ کرنا یا مضبوطی سے پکڑنا اور trick کے طور پر ہم نے glass پکڑو جو ہے وہ اس میں سے نکال دیا ہے میرے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا class class کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے قبضہ next word کی طرف friends چلتے ہیں next word ہمارے پاس clock clock کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے یا لمبا چوگا ٹھیک ہے long down یا اس کے مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے to hide کسی چیز کو چھپا دینا یا لمبا چوگا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے clock بولا جاتا ہے تو ہم اس کو relate کریں گے frog کے ساتھ ٹھیک ہے word frog کے ساتھ تو یہاں پہ sentence دیکھیں آپ کو یہ مزید clear ہو جائے گا frog used to hide body parts of children تو ہم بچوں کو frog پہناتے ہیں frog کے ہوتا ہے ہمارے پاس lengthy ہوتا ہے ٹھیک ہے کس لیے پہناتے ہیں to hide body parts of children تو اس طرح سے ہمارے یہ دونوں words ہمیں یاد رہ جائیں گے کہ frog جو ہم بچوں کو پہناتے ہیں وہ لمبا ہوتا ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں چھپا سکیں بچوں کے جسم کے کچھ ہی سے تو next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے friends ہمارے پاس coalition coalition کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے اتحاد temporary alliance جو ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے coalition بولا جاتا ہے ٹھیک ہے collision sorry یہ word ہے collision word ہے ہمارے پاس collision collision کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے temporary alliance تو اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے collision کے ساتھ collision کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے now what is a girl and a boy become partner after collision تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کا پہلے ٹکراؤ کیا جاتا ہے وہ ملتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں شادی کرتے ہیں ایک دوسرے کے پارٹنر بن جاتے ہیں collision collision کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے collision ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے اتحاد ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو collision کے ساتھ relate کیا ہے temporary alliance جو ہے اس کو collision بولا جاتا ہے next word کی طرف چلتے ہیں friends next word ہمارے پاس codal codal کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دیکھ بال کرنا to protect something someone too much تو اگر آپ کسی چیز کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ لے گا codal کہہ لے گا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو کیسے relate کیا ہے noodle کے ساتھ تو جب آپ noodle پکا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ care کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس دیکھ لیں نوڈل آر بھی ہیں cook in boiled water please care of that تو نوڈل جو ہے وہ boiled water کے ادھر بنائے جا رہے ہیں تو ان کا کیا کریں گے آپ ان کا دھیان کریں گے ٹھیک ہے ان کی دیکھ بال کریں گے تو ورڈ ہے ہمارے پاس codal اور noodle کے ساتھ ہم نے اس کو relate کیا ہے جس کا مطلب ہمارے پاس کیا بنے گا دیکھ بال کرنا next word کی طرف چلتے ہیں next word ہمارے پاس collate collate کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مطابق کرنا to put in proper order تو کسی چیز کو اگر آپ ترتیب دے دیتے ہو تو یہ کیا کہلے گا collate کہلے گا collate ہم نے اس کو relate کر دیا collect کے ساتھ ٹھیک ہے i have collected a lots of data now i have to put in order تو اب میں نے کہا کیا collect کر لیا بہت سارا data اب میں نے کہا کرنا اس کو ایک order میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو لفظ ہیں آپ کے پاس collate اور آپ نے collect کے ساتھ اس کو relate کیا جس کا مطلب ہمارے پاس collate کا کیا ہوگا مطابق کرنا یا ترتیب دینا تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس collate collate کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ترتیب دینا یا کسی چیز کے مطابق کرنا تو friend next word ہمارے پاس collision collision کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ٹکر ٹھیک ہے that of hitting something with other thing تو اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ٹکرہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلے گا collision کہلے گا اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ relate کرنا یہ word ہم پہلے ہی پار کہا ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں گے یہ word ہمارے پاس ہے collision collision کا مطلب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ان کراچی there was a collision between two political parties تو دو پارٹیز کے اندر کیا تھا collision تھا temporary alliance تھا but there occurs collision for reason لیکن ان کے درمیان کیا ہو گیا ہے ٹکرہ ہو گیا ہے کسی وجہ سے ٹھیک ہے تو لفظ کیا ہے collision collision لیکن ان کے درمیان کیا ہو چکا ہے کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے یا collision ہو گئی ہے ان میں ٹکرہ ہو گئی ہے امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا collision collision کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ٹکر next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے آپ کے پاس combat combat مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مقابلہ کرنا flight especially during war تو وار کے درمیان جو لڑائی کوشی کے ساتھ کی جاتی ہے تو دوب دوب جو لڑائی لڑی جاتی ہے personally ٹھیک ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے combat بولا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس دو word ہم نے یہاں سے لے لی ہیں کم اور بیٹ ٹھیک ہے کم بیٹ تو یہ سنٹینس دیکھے آپ کو یاد رہ جائے گا یہ yesterday he came with a بیٹ to fight with me تو کل وہ آیا کسی بیٹ کے ساتھ چمگادر کے ساتھ میرے ساتھ لڑائی کرنے کی ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ کوئی چمگادر لے کے آیا تھا combat combat کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے مقابلہ کرنا combat کے ساتھ ہم نے اس کو rate کر لیا ہے next word ہے friends ہمارے پاس commendable commendable کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے قابل تعریف یا praise ورثی ٹھیک ہے تو اگر کوئی قابل تعریف ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے commendable بولیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے پاس ہم نے تین وڑیاں سے لیے ٹھیک ہے طور پر come and able ٹھیک ہے تو اگر کوئی اپنا کام ختم کر دیتا ہے مقابل دیتا ہے آخر تک چلا جاتا ہے come and able تو اگر کوئی آخر تک چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قابل تعریف ہے to come to end of this process that is why he is praise worthy تو چونکہ وہ اس نے اس process کو بالکل مکمل کر لیا ہے ختم کر لیا ہے اس لیے وہ کیا ہے praise ورثی ہے قابل تعریف ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس commendable commendable کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے trace worthy یا قابل تعریف تو friend next word کی طرف چلتے ہیں next word ہمارے پاس commute commute کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تبدیل کرنا to make the same journey regularly to change ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا لفظ ہوگا to change ٹھیک ہے کسی چیز کو change کرنا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہنا ہے گا commute کہنا ہے گا تو یہاں پر trick کے طور پر دیکھ لیں come mute ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں دو لفظ دے رہی ہے come mute لو ہمیں اللہ مد کر رہی ہے کہ کسی change کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ volume جو ہے وہ آکے کیا کر دو change کر دو تبدیل کر دو تو یہ ہمارا word ہے word ہے ہمارے پاس mute کہ mute جو ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تبدیل کرنا کم mute کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے relate کر دیا ہے میرے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے کہ mute کے مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا next word کی طرف چلتے ہیں friends next word ہے ہمارے پاس compliment compliment کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تکمیل یا بات دریج بہتری تو اگر کسی چیز کا اندر آجسا آجسا تبدیل آہ بہتری آہ بہتری آہ رہی ہے تو اس کو ہم بولیں گے compliment ٹھیک ہے i think that improves تو کوئی چیز اگر بہتر ہو رہی ہے تو وہ اسے ہم کیا بولیں گے compliment تو یہاں پہ یہ word دیکھ لیں complete man ٹھیک ہے تو ایک آدمی جو ہے وہ شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ complete ہو جاتا ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں after marrying his compliment a man becomes complete تو ایک آدمی کیا وہ کیا ہو جاتا ہے complete ہو جاتا ہے word ہے compliment compliment کا مدد کہ ہمارے پاس تکمیل یا بات دریج بہتری اور یہاں پہ trick ہم نے کہہ لیا تھا complete man ٹھیک ہے امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے compliment compliment کا مدد ہوتا ہے بات دریج بہتری next word کی طرف چلتے ہیں next word ہے ورپس conceal conceal کا مدد ہوتا ہے چھپا رہنا چھپا دینا to hide کسی چیز کو اگر آپ چھپا دیتے ہو تو یہ کیا کہہ لے گا conceal کہہ لے گا تو یہاں پہ trick دیکھ لیں ہم نے دو لفظ لی ہیں یہاں سے can اور یہاں سے seal can seal ٹھیک ہے you seal something which you don't like to show تو آپ کیا کرتے ہو کسی چیز کو seal لگا دیتے ہو جس کو آپ show نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں سے ہم نے یہ لفظ seal لے لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو seal لگا دیتے ہو کسی چیز کو پیک کر کے رکھ دیتے ہو جب آپ اس کو show نہیں کرنا چاہ رہے اس کو چھپا دیتے ہو ایک طرح سے تو لفظ کیا آپ کے پاس conceal conceal کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چھپا دینا یا hide کر دینا یا چھپے رہنا ٹھیک ہے تو میرے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے conceal conceal کا مطلب ہوتا ہے چھپا رہنا next word کی طرف چلتے ہیں friends next word ہے مارے پاس conceal conceal کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا ٹھیک ہے مان لینا admit to be true تو اگر آپ کسی کو آہ کسی کے بات کو ٹھیک مان لیتے ہو تو یہ کیا کہلے گا concede کہلے گا تو یہاں پہ جو ٹریک ہے وہ دیکھ لیں ورپاس ہم نے یہاں سے تین لفظ یہ کون سی دی تو دی کو میں دیدی کے ساتھ جو ہے وہ آہ کر دیتا ہوں convert دیدی آہ کسے کہتے ہیں انڈین زبان جو ہے یہ ہندی زبان میں دیدی کا مطلب ہوتا ہے بہن تو if your favorite sister say something then you admit it to be true تو اگر آپ کی favorite جو sister ہے اس نے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ اس کو بالکل سچ مان لیتے ہو ٹھیک ہے تو لفظ کیا ہے concede concede کا مضبط ہے تسلیم کر لینا تو آپ کے favorite sister جو ہے دیدی جو ہے اس نے کیا کیا ہے کوئی بات کی تو آپ نے اس کو بالکل سچ تسلیم کر لیا میرہ ہے یہ word آپ کو یاد ہو گیا ہوگا word ہمارے پاس concede concede کا مضبط ہمارے پاس ہوتا ہے تسلیم کرنا next word کی طرف چلتے ہیں friend next word ہمارے پاس conquering conquering کا مضبط ہمارے پاس ہوتا ہے اتفاہ کرنا to agree with someone تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک دیکھ لیں cancer ring یہاں سے ہم نے دو لفظ لے لی ہیں cancer ring if you have cancer and anyone suggest to sold your ring for medicine you will agree تو اگر آپ کو cancer ہے اور کسی نے کہا کہ اپنی گوٹھی بیجتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ بالکل agree کرتے ہو ٹھیک ہے cancer ring جو ہے اس کو کینسر کے ویعے سے اپنی ring جو ہے وہ آپ sale کرنے لیے agree کرتے ہو اس سے اتفاہ کرتے ہو تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس conquering conquering کا مضبط ہمارے پاس ہوتا ہے اتفاہ کرنا next word ہمارے پاس condolence condolence کا مضبط ہے تازیت sympathy for the family of a person who has recently died تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے فوت ہو چکا ہے اور آپ اس کی family کے ساتھ sympathy کرتے ہو تو یہ کیا کہہ لائے گا condolence کہہ لائے گا تازیت کہہ لائے گا تو ہم نے اس کو کس سے کے لائے گیا ہے accident کے ساتھ man died in an accident hence we have to condolence تو کوئی آدمی جو ہے وہ accident میں مر چکے ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا condolence کرنا ہوگی اس کی تازیت کرنا ہوگی امید ہے یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہمارے پاس condolence condolence کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے تازیت next word کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج کا ہمارے پاس آخری word ہے child کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ملامت کرنا to reprimand and to speak severly to someone تو اگر آپ کسی کے ساتھ severly بولتے ہو غصے سے بولتے ہو تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا child کہہ لائے گا تو child کو آپ ریڈ کر دیا ہے child کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ sentence دیکھ لیں we scold child تو ہم بچوں کو جھڑکتے ہیں if they do anything wrong تو اگر وہ کوئی غلط کرتے ہیں کوئی بچے کوئی چیز غلط کرتے تو ہم اس کو ان کو scold کرتے ہیں reprimand کرتے ہیں یا ان سے غصے سے بولتے ہیں تو ہمارے پاس کیا لفظ ہے لفظ ہمارے پاس child child کو ہم نے child کے ساتھ relate کیا تو بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں جھڑکتے ہیں ملامت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہ word جو ہے وہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں word ہمارے پاس child child کے مطلب ہمارے امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو فرنس یہ ہماری آج کی جو ویڈیو تھے وہ یہی پہ ختم ہو جائے گی لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس فائل جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے یہ آپ کو نیچے پی ڈی ایف جو ہے اس کا اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کافی words جو ہیں وہ دورانے ویڈیو ہی یاد ہو گئے ہیں تو آپ لازمی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں آگلے ویڈیو کے ساتھ ہیڈیو پسند کنی 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 کن